ھلو ای ویلک باک ھلو ای ویلک سمیر ouv ای ویلک مươngلی میں اکیڈمی ایک ہے جب آپ سب ٹھیک ہوگئی اور آپ کی مانتہ سے چل رہے ہوگی بڑے سارے بچے کے کمنٹ آئے تھی کہ سر ریکچر ریگلر کیوں نہیں آرہی ہے لیکچر ریگلر اس لئے نہیں آرہا تھا کیونکہ میرا تھوڑا سا سب بیجی سٹڈول تھا تو اس کے وجہ سے میں ریکچر پروائیڈ نہیں کر پایا اور میں نے آپ کو پہلے کہا کے کہ میں آؤٹ آس سٹیشن گیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو I am finally back شکر خدا کا تو I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور میری سیدھ بھی کوئی ٹھیک نہیں تھی تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل جو ہمارا ٹاپک کر رہا ہے وہ ہم نے start کیا ہوا تھا already ایک lecture اس کا میں نے provide کیا ہوا ہے جس میں ہم نے discuss کیا ہوا ہے that what is semantic classification اور اس میں میں نے آپ کو word classification کے بارے میں بڑے ہی پیار سے بڑے ہی نزاکت کے بارے میں سنایا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہماری letter classification تھی وہ بھی میں نے discuss کی ہوئی تھی so without wasting time ہم سیدھے lecture پر focus کرتے ہیں as you all know that I am present in this lecture through ASCT academy تو اگر کوئی بھی donation کرنا چاہتا ہے ہمارے جو ہم کام کر رہے ہیں free education provide کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی donation کرنا چاہتا ہے تو account number اور link دونوں comment section میں دی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے کوئی بھی آپ کو donation کرنی ہوگی تو آپ کر سکتے ہو چلیے تو جیسا کہ ہم نے پہلے lecture میں discuss کیا ہوا ہے word classification وہ تو ہم نے finish کیا اس کے بعد ہم نے letter classification کے بارے میں discuss کیا تھا اور اس میں میں نے آپ کو دو چار cases پہلے ہی بتائے ہوئے تھے جیسے کہ میں تھوڑا سا revise مارلو ایک دو منٹ کا تاکہ میرے کو بھی revise ہو جائے اس میں میں نے آپ کو discuss کیا ہوا تھا that vowels کے بارے میں repetition of letters کے بارے میں اور میں نے کیا کیا ہوا تھا جو اس میں main آتا ہے کہ میں نے single letter word double letter word اور third letter جس میں تین letters ہوتے ہیں وہ والے کے بارے میں discuss کیا تھا کہ وہاں پہ آپ classification میں odd one out کیسے pick کرنا ہوتا ہے جیسے first or second letter کے بیچ میں common difference ہو first or third کے letter میں common difference ہو common difference same ہوتی ہے تو وہ ساری میں نے آپ کو چیزیں discuss کی ہوئی ہیں i hope کہ سب نے جو numerical value ہے a b c d letters کے وہ سب کو اب زبان کا یاد ہوگے تو اسی کا جو final case ہمارا بچا ہوا تھا وہ ہمارا بچا ہوا تھا four letter four letter classification four letter classification یہاں بہت زیادہ سردی ہے آپ کا سر فیرن لگا کے بیٹا ہوا ہے جس بلکل فیرن لگی تھے آج تھوڑا کشمیری میں بتایا کیونکہ بڑے سارے بچے بورے دیکھے سر تھوڑا کشمیری میں بتایا کرو تو ایسا کوئی ہے نہیں تو میں نے وہ بھی آج بتا دیا فیرن لگا کے میں بیٹا ہوں اتنی ساردی ہے تو میرے سے لکھا بھی نہیں جا رہا ہے سیدھا کیونکہ میں بڑے ہی گاؤں میں رہتا ہوں تو یہاں سے وہ ساتھ ایشو پڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کوسٹنگ کیسے پوچھے گا ٹھیک ہے اس میں تین کیسز بنتے ہیں دیکھو اس میں دیکھو four letter ورڈ ہوتا ہے نا اس میں ایک دو تین اور چار letter ورڈ ہوتے ہیں اس میں دیکھو اگزامنا جو پہلا ٹائپ کو کوسٹنگ وہ پوچھتا ہے جو similarity of places پہلا کیس اس میں جیسے میں نے third letter ورڈ پڑھایا تھا وہاں پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ similarity in places first to second first to third second third one to third وہ یہاں بھی وہی چیز ہوگی یا تو first اور fourth کے بارے میں لکھا ہوگا ان کے بیچ میں جو numerical value difference ہوگی وہ common ہوگی یا تو first اور second کے بیچ میں ہوگی یا تو second اور third کے بیچ میں ہوگی صرف یہی چار cases میں discuss کروں گا پہلا case جو میں discuss کروں گا وہ ہوگا جہاں پہ based on similarity of places similarity of places of first and second word first and second word دیکھیں اس میں میں example لے لاتا ہوں question کیسے پوچھے کہ ہم یہاں پہ example لے لیتے example ہم discuss کرتے ہیں کہ examiner آپ سے question میں کیا پوچھ سکتا ہے دیکھیں شابہ example ہے کہ ہم کو odd one pick کرنا ہے اور a option میں اس نے دیا ہوا ہے a c d e b option میں اس میں دیا ہوا ہے f e h شباش sorry f h i j اور c option میں دیا ہوا ہے k m n o ٹھیک ہے اور d option میں دیا ہوا ہے p q r s تو میں نے ہمیشہ آپ کو بلا ہو ہے جب بھی یہ سارے questions کر رہو تو فٹا وٹ سے دیکھو ایک سے 3 جا رہا ہے plus 1 جا رہا ہے پلاس 1 یہاں پہ آیا 6 سے 8 جگ گیا 6 سے 8 گیا تو 2 گیا یہاں پہ بھی 2 گیا تو 11 2 13 لیکن 16 1 17 آیا تو پہلے اور 2 2 2 1 2 1 ہمارا جو odd 1 pick ہوگا وہ یہاں پہ option جو d ہوگا وہ ہمارا answer ہوگا جو ہم odd 1 pick کریں گے i hope کہ آپ یہاں تک چیزیں سمجھ آگوئی اس میں جو دوسرا case discuss کرے گا وہ بولے similarity places میں ہوگی ایسی similarity of places between شباش first and third word third letter first اور third word جو ہے ان کے بیچ میں ایک common difference آئے گا suppose 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 اس نے a option میں دیا ہوا ہے a b d e شباش اور b option میں دیا ہوا ہے وہ f g i j اور یہاں پہ دیا ہوا ہے klmn klmn اور دیا ہوا ہے شباش o p r s شباش o p r s o p r s یہاں پہ دیکھو شباش آپ کو پھر سے وہی سب سے پہلے کیا کرنا ہوا ہے اس کی placing کرنی ہوتی ہے placing کیسے کرتے ہیں one two four five شباش f کیا آتا ہے six seven nine ten یہاں پہ کیا آئے گا eleven twelve thirteen fourteen شباش o p r s o کا کیا آتا ہے e j o h o t ہمیشہ یاد رکھنا ہے fifteen sixteen eighteen اور nineteen دیکھو آپ کو پہلے دیکھنا آپ پہلے کیا کروں گے پہلے دو ورڈز کو دیکھا کرو گے one plus two six plus one seven eleven plus one twelve fifteen plus one sixteen ختم آپ کیا کرو پہلا first two second تو ہے نہیں تو آپ first اور third کو دیکھو one plus four one plus four one سے چار آیا تو plus three آیا ٹھیک ہے six سے شباش third place تھا کتنے آیا six سے nine seven eight nine تو plus three کا difference آیا eleven سے thirteen ٹھیک ہے eleven twelve thirteen plus two کا آیا اور fifteen plus three eighteen تو دیکھو یہاں بھی plus three plus three plus three تو ہمارا ہمارا جو odd one آیا that's KLMN and that's the required answer ٹھیک ہے ایسے ہی شلو اگلے question پہ ہم لوگ چلتے ہیں اگلے question پہ شباش اگلا pattern وہ کون سب پوچھے گا اب وہ similarity of places پوچھے گا between second and third second and third آپ کو ایسی question میں بھی دیکھنا ہے آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے first and second دیکھے پھر second and third and fourth دیکھے پھر fourth and fifth دیکھے sorry one and fourth دیکھے بس یہی چار cases میں دیکھو میں پھر ڈیو کیوں 16 آیا 18 آیا شباش 18 20 21 اب آپ دیکھو second اور third کا case ہے باقی یہ والی بھی یہ ہے یہ والی میں صرف چوتھا case change گیا دیکھو شباش پہلا اور second one plus one six plus one eleven plus one sixteen plus two دیکھو اگر میں بولو نا اس کا answer کیا آئے کا آہ k l آہ sori میں نے کیا بتا دیا آپ کو دیکھو دیکھو نا 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 ہم نئی سے example لے لیں گے آپ اوپر والے example کو ختم کر دو ہم نئی سے example لیں گے نئی example ہم بھی لیں گے a b c d e sorry a b d e lیں a b d e a b d e بڑا ہی awesome concept ہے آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے f g i j اگلا آئے گا k l o p اگلا آئے q r t u میں نے کہا نا صرف numerical value کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چلیے a کا کیا آتا ہے one two four one two کا four six seven nine اور ten یہاں پہ eleven twelve eleven twelve کے بعد fifteen اور sixteen ٹھیک ہے کیوں کا کیا آتا ہے seventeen i hope کہ آپ کو یہ سارے چیزیں یاد ہو گئی ہوگی twenty twenty one کچھ انگریز والا ٹون آرہا میرا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو 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 one plus one two six plus one seven eleven plus one twelve seventy ملا تو پہلا اور second تو ہے نہیں اس کے بعد کیا آپ کو دیکھنا ہے پہلا اور third one plus three six plus three nine eleven plus three three twelve thirteen fourteen fifteen twenty seventeen plus three twenty یہ بھی نہیں آیا یہ بھی نہیں آیا آپ دیکھو آب آپ کو دیکھنا ہے second اور third second or third two باش تیسرے میں کیا آتا ہے twelve plus three تو یہاں پہ دیکھو eighteen plus two تو یہاں پہ plus two plus two plus two تو آپ کا answer آنا چاہیے that is c تو یہ ہی آپ کا required answer ہے ٹھیک ہے ہمارا first and second ہو گیا first and third ہو گیا second and third ہو گیا تو جس میں کہ آپ کو وہ والا case سمجھ میں آ جائے گا اور ایک اور آئے گا similarity bases on places of first and first and fourth تو یہ سارے cases آپ کو یاد رکھنے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے نہیں آپ کو میں ایک بتاؤں گا اور آپ کو پتا چل جائے questions کو کیسے ٹیکل لیٹر اب میں نے جو four لیٹر ورڈ تھا اس میں بتا دیا کہ آپ کو first and second کے بیج میں ہو سکتی ہے first and second کے بعد آپ چیک کروگے first and third third second and third third and fourth and fourth بھی نہیں مر رہے تو first and fourth کرو ٹھیک ہے اگر یہ پانچوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تو پھر وہ ہوگا similarity of places of all the four letters یہ اس کا last case ہے similarity جیسے میں بتایا تھا similarity similarity of place of all four letters دیکھئے اس کے لئے آپ کے لئے example دیتا ہوں کہ یہ question کیسے آتا ہے دیکھو option a میں دیا ہے n o p kio option b میں دیا ہوا ہے j k l m option c میں دیا ہوا ہے f g h i اور option d میں دیا ہوا ہے a b c e یاد رکھنا میری بات جب آپ اگزام میں جاؤ گے آپ کو سیدھے سیدھے یہ question دیکھیں گے آپ کو یاد رکھنا میری بات 14 15 16 اور 17 شاب j کا 1 9 1 2 3 اور 5 دیکھو دیکھو اگر آپ ый second میں دیکھو um first one شاب 1 یہاں پہ π plus دیکھو plus second and third dیکھو plus one second and third dیکھو plus one second and third dیکھو plus one شاب آج اس کے کو آپ کو third and fourth بھی دیکھنا ہے آپ کو third and fourth بھی دیکھنا ہے third سے fourth تک گیا plus one third سے fourth تک گیا plus one third سے fourth تک گیا plus one اور third سے fourth تک گیا plus two اب آپ نے جب تک سب کی places چیکنے یہاں پہ plus one 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 plus two تو آپ کا option eliminate ہوگا that is the wrong one جو آپ pick کروگے odd اس میں یہی out ہو جائے گا تو option d will be your answer i hope کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا گئی ہوگی اور یہ والا case اور یہ والا case آپ خود سے دیکھو گے کہ اس کے پیچھے question کیسے آئے گا بس concept یہی تھا کہ questions کیسے وہ examiner آپ سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہم بالکل similar جا رہے ہیں اور یہی والے questions آپ کو exam میں بھی پوچھے جائے گے option b میں آپ کو کیا وہ دے دیتا ہے ایک اور word دے دیتا ہے for example i j small لے لیتا ہے اور k بھی small لے لیتا ہے اور l capital دے دیتا ہے اور c option میں آپ کو دے دیتا ہے شاہ بچ کا دے دیتا ہے p capital دے دیا s capital دے دیا g بھی small دے دیا اور r بھی small دے دیا اب آپ کو بولتا ہے وہ pick the odd one out ٹھیک ہے pick the odd one out آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ small or capital letters کیسے اس سے place کے ہوئے ہیں دیکھو پہلے capital پھر small پھر ایک اور small پھر capital پہلے capital پھر small پھر small پھر ایک اور capital لیکن یہاں پہ کیا ہے پہلے capital بعد میں بھی capital پھر small پھر سے small تو یہاں پہ دو capital کے بیچ میں دو small ہے یہاں پہ دو capital کے بیچ میں دو small ہے اور یہاں پہ پہلے دو capital بعد میں دو capital تو آپ کو یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے یہاں پہ اور کوئی method نہیں لگتا یہی small capital کا لگتا ہے آپ کو یہ ہی odd one یہاں پہ pick کرنا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ questions وہ کیسے کیسے آپ کے لئے frame کر سکتا ہے میں نے سارے questions کے جو type سے جو frame ہے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کو سمجھ آ جانا چاہے کہ وہ آپ سے questions examiner کیسے کیسے توڑ mode کے بتا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے آپ سے وہ ایک اور question type جو اسی میں بنتا ہے وہ دیکھو کیا پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو presence and absence of presence and absence of وہ تو آپ کو خود ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے ہی بتا ہوا ایک اور بتاتے ہیں وہ وہاں پہ based on equality based on equality based on equality of number of vowels suppose دیکھو وہ کیا آپ کی question ڈالتا ہے وہ آپ کو چار options یہ دیکھا A B C اور اس میں دو capital ڈالے گا دو consonant ڈالے گا ایک ڈالے گا اس میں بھی دو consonant کرنا ہوگا option odd one job pick کروگے that will be this option d i hope کہ میں نے سارے جتنے بھی میرے پاس pattern تھے جہاں جہاں سے مجھے لگتا ہے examiner آپ کو question ڈالے گا وہ میں نے سارے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو ہمارا اگلا لیکچر آئے گا that will be based on number classification تو اس میں mcqs بھی آئے گا اور پورا concept شاید دو لیکچر وہ لے لے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ کا almost 50% reasoning cover ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کا پھر سے ایک test چلوں گا اگلے ہفتے سنڈے کو ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم mcqs پہ چلے جاتے ہیں اب ہم mcqs 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 what are mcqs اگر مجھے کہیں سر 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 بتاؤ سر mcqs کی کتنی mcqs کے لئے کے آپ کتنے serious ہوں میں اور mcqs کے لئے serious نہ sir نہ بالکل بھی نہیں میں mcqs کے لئے serious نہیں ہوں میں mcqs کے لئے کے بہت زیادہ serious ہوں بہت زیادہ serious ہوں کیونکہ mcqs سے ہی آپ master کر پاؤ گے mcqs سے ہی آپ master کر پاؤ گے کسی بھی topics کو ٹھیک ہے چلیے پھر آپ کے لئے question نہ آتا ہوں پہلے 10 میں نے eliminate کر دیے جہاں سے بھی میں نے یہ اٹھایا سکرین شاٹ کیونکہ مجھے پتا ہے وہ آپ کو آ جائیں گے میرے students ہو ٹھیک ہے اچھا 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 discuss کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کسی بچے نے بولا تھا ریجنگ کا آیا تھا گروپ میں کہ if aqnur is related to if library is related to aqnur in what sense badegam is related to تو بڑا ہی زبردست ریجنگ کا concept آ گیا تھا بڑا خوش ہوا تو میں وہ question دیکھے اب آپ کو تو پتا ہیے بڑگام کس کے لئے related ہوگا جیسے aqnur library کے لئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں social platform میں یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے تو آپ کو تو بڑے سمجھدار ہوگئے اب ریجنگ میں بھی بڑے humorous ہوگئے بچے اچھی بات ہے that means logic آ رہا ہے چلیے پھر question number one پہ question number ten کیا لکھا ہے آپ کو pick odd one کرنا ہے odd one کو pick کر کے ختم کر دو odd one کو pick کرنا ہے اب دیکھو آپ کے پاس کتنے concept ہے three letter ہے three letter میں سب سے پہلے آپ کو کون سا دیکھنا ہے اب سب سے پہلے آپ کو e h j j ml یہ والا question ہے ٹھیک ہے ان کی numbering کرنی ہوتی ہے ان کی numbering کرنی ہوتی ہے دیکھو numbering کیسے کرنی ہے اسی سے تو question آئے گا دیکھو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میں اس کی آئے گی five five eight شباش a b c t e f g g کا آئے گا seven ٹھیک ہے j شباش j o t j کا کیا آتا ہے j کا 10 آئے گا m کا 13 آئے گا اور l کا کیا آئے گا l کا two l آئے گا ٹھیک ہے دیکھو p p کا کیا آئے گا 16 19 18 ٹھیک ہے u کا کیا آئے گا p q r s t h o t دیکھو h o t سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے p q r s t u u کا کیا آئے گا 21 ٹھیک ہے y کا کیا آئے گا 20 شباش 25 اور x کا کیا آئے گا شباش x پار x کیا آتا ہے 23 24 sorry x کا 24 اب آپ کو دیکھنا ہے کہ gap کتنے بیچے دیکھو 5 plus 3 8 8 minus 1 7 10 plus 3 ٹھیک ہے plus 3 کا آئے گا تو minus 1 plus 3 minus 1 plus 3 minus 1 لیکن یہاں پہ دیکھو plus 4 اور minus 1 ٹھیک ہے plus 4 اور minus 1 لیکن آپ کو وہاں پہ نہیں جانا ہے آپ کو ہمیشہ پہلے لیٹرالز پہ دیکھنے ہوتا ہے first over second پہ 5 plus 3 شباش 5 plus 3 8 10 plus 3 16 plus 3 21 plus 4 تو آپ کو دور تھی پتا ہوں چاہیے کہ there is a gap of only 3 words between first and second ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ چیز D option میں نہیں دیکھ رہی ہے تو آپ کا جو eliminate option ہو جاتا ہے that will be the D تو your answer will be D ٹھیک ہے چلیے question number 11 پہ چلتے ہیں question number 11 minus 2 بلکل clear ہو رہے ہیں i hope کہ آپ کو questions یہاں تک بلکل clear ہو رہے ہیں اور پیار سے questions آپ سالو کر پاؤگے چلیے next بس یاد رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ ٹھیک ہے چلیے question number 12 پہ جاتے ہیں question number 12 پہ جاتے ہیں بڑائی زبرداد questions ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے سیدھے words کو لکھا کرو میں یہاں پہ سیدھے آپ کے words لکھوں دیکھو c d f e j k l m پیار سے questions کو کریں s t v u w x z y اور کیا آتا ہے h i k j دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے ان کے بیچ common difference لے لو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کی جو numerical value ہے وہ لکھا کرو وہ ان کی لکھا کرو یہاں پہ آئے گا 3 4 6 اور 5 یہاں پہ آئے 10 10 11 12 13 یہاں پہ آئے 19 20 شباز یہاں پہ آئے 19 20 22 کیونکہ v کا 22 آتا ہے اور u کا 21 ہی آتا ہے u کا 21 ہی آتا ہے اور یہاں پہ w کا 23 اور x کا کیا آئے شباز 24 26 25 ٹھیک اور h کا کیا آتا ہے شباز h کا 8 ڈیفرنس لے لوں ہر جگہ سے یہاں پہ دیکھو 3 plus 1 میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ questions بینہ دیکھے سالو ہونے چاہیے plus 2 اور minus 1 یہاں پہ 10 plus 1 شباز 11 11 plus یہاں پہ کیا آئے plus 1 اور plus 12 plus 1 plus 1 یہاں 19 plus minus 1 آیا تو یہاں پہ بھی یہی چیز آئے گا ٹھیک ہے plus 1 plus 2 minus 1 دیکھو اور یہاں پہ بھی یہی چیز آئے گی دیکھو 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 سمجھو میری بات یہاں پہ کیا آیا ہمارا concept plus 1 plus 2 minus 1 plus 2 minus 1 plus 1 plus 2 minus 1 لیکن یہاں پہ option B جو J K جو J K LM ہے یہاں پہ plus 1 آیا پھر plus 1 ہی آیا پھر plus 1 ہی آیا تو ہمارا option eliminate ہوگا that will be option B option B will be eliminated option B will be eliminated and that will be our answer that will be our answer چلیے question number 13 پہ آپ کو یہی چیز یہاں پہ بھی دیکھ دیکھو وہی concept ہے simple concept ہے جو 13 ہے تو 13 میں میں یہاں پہ آپ کو پہلی بتاتا ہوں there is a gap of one letter between second and third دیکھ لی na between second and third دیکھ لی na alphabetical یہاں پہ آپ similarity ملے گی یہاں کے اس پہ رس ٹ یو وی ڈاولیو یو کے بعد پلاس ون ٹھیک ہے ایم این او ایم کے بعد اینا آتا ہے پھر او آتا ہے پھر پھر دیکھیں ایچ آ آتا ہے جی آتا ہے تو پلاس ون ورڈ بیچ میں تو ای پلاس بی آتا ہے لیکن ایم پھر این آتا ہے پھر او آتا پھر پی آتا مطلب یہاں بیچ میں دو لیٹرز آ رہے ہیں دیکھو میں دور سے دیکھ ہوں اس question کو a کے باد b آ رہا ہے g h کے باد i آتا ہے j آتا ہے مطلب 2 word eliminate کر l l کے m آتا ہے w x کے باد y مطلب a کے باد b چھوڑ کے c لے رہا ہے l کے باد m چھوڑ کے n لے رہا ہے w کے باد w p آنا چاہے تھا لیکن k آیا مطلب اس نے i کو بھی eliminate کیا اس نے j کو بھی eliminate کیا تو یہاں پہ option کا answer آئے گا that will be b یہی تو یہاں آسان ہے question number five question is your homework question is your homework and I can tell you question number 16 یہاں بھی odd one out سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے وہ b c d e لکھ 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 d k c c k d c k d c c d j k l m w x y z z لیکن یہاں p r s t اس کے پہ u پھر v آنا چاہے تھا لیکن اس نے الٹا لیا ہوا ہے جیسے یہاں پہ روٹین میں آرہا تھا b c d e j k l m w x y z لیکن یہاں پہ کیا آنا چاہے p r s s t u v v لیکن اس نے کیا لیا ہے s t v or u اس لئے یہاں پہ جو odd one ہوگا that will be option c and it will get eliminated and that will be your answer that will be your answer ٹھیک ہے چلئے question number 17 پہ question 17 بڑا ہی zبردست question ہے دیکھو اس question کو میں یہاں پہ 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 سے ایک بار لکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ ضبردست question ہے d 22 r h 26 r a 28 z دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے شباز آپ کو ان کی value لکھ کا کیا آتا ہے 10 اور شباز یہ a 30 یہ t t kia kia آتا ہے e j o t اس کا 20 آتا ہے d kia 4 آتا ہے r kia 18 آتا ہے h kia 8 r 18 a 1 z z 26 آتا ہے اب دیکھو جب بھی ایسا question دیکھیں نا تو ان کے numerical values کو add کرو 20 plus 10 30 بلکل ٹھیک 18 plus 4 22 بلکل ٹھیک 18 plus 8 26 بلکل ٹھیک لیکن 26 plus 1 27 تو مطلب جو letters کے بیچ جو numerical value ہے وہ ان کے جو ABCD میں ان کی place value ہے اس کو add کر رہا ہے جیسے j k place value 10 ہے اور t 20 ہے ان کو add کر کے 30 بنے گا نا تو اس نے تب ہی 30 لکھا ہے یہاں پہ 18 plus 4 لے 22 بنا دے لیکن یہاں پہ 26 plus 1 27 بنا تھا اسے 28 لکھا ہے تو آپ کا option odd 1 تھا اس لئے آپ نے D کو اٹھا کے گھر بیج دیا بھولو بھائی صاحب جاؤ آپ ہی to odd 1 ہو ٹھیک ہے یہاں سے question number 17 بھی آپ solo ہو گیا question number 17 بھی آپ solo ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلیے اب پھر ہم چلتے ہیں question number 18 پہ بڑائی زبردست question Z Y W question number 18 18 question 18 وہی basic pattern ہے وہی ویلیوز بس ان کی numerical جو values ہیں آپ کو پتا ہو نی چاہیے کہ ڈیفرنلز کہاں پہ آئے گے دیکھو W کے باد X آتا ہے پھر Y آتا ہے پھر Z آتا ہے مطب X کو eliminate کر رہا ہے دیکھو B کے B H I کرنا ہے J کرنا ہے H I J تو H کو plus 2 کر کے اگر میں جاؤ ہوں H I J K آئے گا تو یہاں پہ بھی 2 add کرنا ہے H K آئے گا B کو 2 add کرنا ہے B C D E آئے گا N کو 2 add کر کے That will be your answer A I hope کہ آپ یہاں تک چیزیں بلکل clear ہیں چل یہ چلتے ہیں پھر question number 9 دیکھو جب بھی یہ چیز ہوگی دیکھو D ان کی numerical value لکھ سیدھا اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے جب بھی آپ confuse ہو جائے D کا کیا آتا ہے 4 C کا کیا آتا 3 B 2 A 1 ٹھیک ہے میں وہی چیز لکھ رہا Z 26 ٹھیک تھوڑا adjust کرنا آج آپ screen Y 25 S کا کیا آتا ہے S کا P RS T P RS 19 R 18 P 16 Q 17 آتا ہے H 8 G 7 F 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 اور یہاں پہ بھی minus 1 4 3 2 1 یہاں سے دیکھو 26 25 24 23 decreasing outer 19 18 16 8 7 6 5 decreasing 1 1 1 4 3 2 1 decreasing 26 25 24 23 19 18 لیکن پھر add کر رہا ہے 16 2 جا رہا ہے نیچے پھر add 1 تو یہاں پہ آپ answer سی ہی آئے سمپل سا question ہے آپ سی لکھتے چلے جانا ہے اور آپ جو answer وہ آتا جائے گا ٹھیک ہے وہ آتا جائے گا بلکل آیا جائے ٹھیک ہے ٹونٹی ٹونٹی ون اور ٹونٹی 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 یہ آپ کے سب کے question ہے پہلے ہی بتا دوں جو میں نے پہلے question question اوپر کر رہا ہے انہی کے base پہ اس پہ بھی آپ question ملیں گے بلکل آپ آرام سے دیکھنا ہے اور question سالو کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے چلیے آپ کے لئے یہ question آگے رہا میں ایک concept ہے question سالو کرنے کا وہ ہے ان کی numerical value لکھ ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ آپ کیا لگ رہا ہے O USP دیکھو P I G S T E P J XL تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے کوئی بھی دو option choose کرنا ہے ہمیشہ O USP O USP O USP دیکھو O کا کیا آتا ہے 20 P کیوں R S T U U کا 21 S کا 19 ٹھیک F F 16 چلی P I GS کا لکھ لیتے ہیں P I GS کا لکھ P GS کا جواب 16 آئے گا 16 کے بعد کیا آتا ہے 9 آتا ہے G کا 7 آتا ہے اور S کا 19 آتا ہے دیکھو سب سے پہلے سمجھو کہ similarity کہاں لگ رہی ہے 20 سے plus 1 جا رہا 7 جا رہا ہے minus 2 تو دیکھو کتنا dissimilar ہے تو آپ یہ ہی سمجھو کہ ریپیٹیشن آف ورڈ کہیں نہیں ہے جب بھی ایسے questions آپ کو ملیں گے نا آپ یہ پہ کچھ ووویل کچھ consonant ریپیٹیشن آف ورڈ نمبر آف ورڈ چیزیں دیکھا کروگے ٹھیک اگر میں پہلے آپشن میں جاؤ اگر میں پہلے آپشن میں جاؤ پہلے آپشن میں O U S اور C آپشن میں جاؤ D آپشن میں جاؤ اگر آپشن A میں جاؤ G H Q R ٹھیک ہے یہ والا question تھا O U S O U S S میں دیکھ O B U B O V ٹھیک اب دیکھو E T E PG A K V A A V A A A V 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 میں نے پہلے ہی کار تھا اگر آپ کو کونسپٹ سمجھ آے دیکھو کونسپٹ میں آپ کو کیا سمجھنا ہے آپ کے سمجھ نے انسپ ٹونٹی ٹونٹی ووہاں بڑا ڈس میں لگ رہا ہے اس کے بعد ڈریکٹ ووول پہ چلے جاؤ ووول کونسپٹ پہ جاؤ انخفض نہیں ہونا ہے اس میں دو وول دیکھے اس میں ایک ایک وول دیکھا جب بھی وول کسی بھی ووڈن دیکھے تو چیک کر لو کہ کہیں اور وول تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ یہ question ایسی آتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ answer مار کروگے نا تو آپ کا جو answer آئے گا that will be this because اس میں دو ووول آپ کو چلے اس question question number 18 پہ میں تھوڑا reverse میں آتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو اس question میں choose the odd one out سب سے پہلے آپ کو وہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیا دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی ووول وغیرہ تو نہیں ہے اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے آپ کو دیکھنے کہیں repetition of words تو نہیں ہو رہے دیکھو اس میں OTP نہیں ہو رہا ہے repetition نہیں ہو رہا ہے رپیٹیشن نہیں ہو رہا ہے رپیٹیشن نہیں ہو رہا ہے اس میں اے دو بار آیا تو سیدھا سیدھا eliminate یہ مائنر چیزیں ہوتی یہ دیریکٹ دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اے دو بار آیا اور کسی گروپ میں کہیں اور جو لیٹر ہے وہ رپیٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس میں دو بار رپیٹ ہو رہا ہے تو یہی تو بیسی بات ہے آڈ ون ہے چلیے اس کو دفع کرتے ہیں یہی آپ کا آنسر آیا ٹھیک ہے نیکس کچھن پہ چلتے ہیں دیکھو 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 آپ کو وویل دکھا نا آپ کو وویل دکھا نا آپ کو وویل دکھا اے ہے او ہے اس میں اے ہے اس میں او ہے اس میں اے ہے آئے ہے پی ہے اے ہے ٹھیک ہے دیکھو آپ کا کیا کرنا ہے اب اس میں ایک وویل آیا اس میں بھی ایک کی وویل آیا اس میں بھی ایک کی وویل آیا اس میں بھی اس میں دو ہے تو eliminate سیدھا جب بھی وویل دیکھیں باقی options میں دیکھو کہ واؤویل کہیں ہے کی نہیں سمپل سا فنڈائے کلیر کر کے چلے جانا ہے چلیے نیکسٹ کوشن پہ ہم چلتے ہیں چوز اوڈ ون آؤٹ اس میں اب کیا آڈ آؤٹ کرنا ہے دیکھو بی وائ ایکس ایل پی او دیکھو پہلے میں واؤویل وغیرہ تو نہیں دیکھ رہا ہے تو میں کیا کام کرتا ہوں ان کی نمبر لے لکھ لاتا ہوں ٹھیک ہے بی وائ ایکس ایل پی او چاپ پہ جو میں نے کیا کیا ہے میں نے ان لیٹرز کیا پہ مارکنگ کر دی اب دیکھو مجھے کوئی بھی کونسٹر نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہوں میں نے ریپیٹیشن دیکھیں میں نے سب کچھ دیکھا لیکن مجھے پتا ہے مجھے جب بھی یہ بی وائ دیکھے نا مجھے بائی دیکھ گیا مجھے بائی دیکھ گیا سوری جب بھی مجھے بی وائی دیکھانا تو مجھے بائی دیکھیا مطلب یہ اپوزیٹ لیٹر پہلے دو بائی environmental sinus fall to indian railways لیکن L کا opposite P تو ہے نہیں L کا opposite P تو ہے نہیں تو یہاں پہ سیدھا سیدھا option eliminate B جائے گا کیونکہ پہلے دو letter آپس میں opposite ہیں اس میں بھی opposite ہے B کا opposite Y E کا opposite V ہے F کا opposite U ہے I کا opposite R ہے لیکن L کا opposite P نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے ہے دیکھو B کا value 2 ہے تو Y کا value آنا چاہے 27 minus 2 V کا value 27 minus 5 22 U کا value 27 minus 6 minus 6 21 اور 18 27 minus 18 9 لیکن یہاں پہ دیکھو 27 minus 16 11 آتا ہے یہاں پہ 12 آیا تو یہ اس کا opposite آئے نہیں تو this will be your answer تو یہاں پہ جو آپ آ رہا eliminate ہوا that will be option B I hope کہ آپ کو چیزیں یہاں تک clear ہے I hope کہ آپ کو چیزیں چلیے اس question کو ہم discuss کرتے ہیں choose the odd one out دیکھو آپ کو سب سے پہلے तो तो यहاں پہ तो यहاں پہ center पे वावल नहीं है वो उस side है तो यहां पी आपको odd one आएगा वो आपको odd one जो आएगा that will be option that will be option B I hope कि आपको यहां तक यह concept समझा आ गया होगा चले हम एक और question पे चलते choose the odd one out तो इसने आपको क्या करना है वोही वाले चीज्दे फिर से देखनी है ठीक है देको आपको क्या करना है ठीक है देखो I-J-K वोही वाले देखनी है क्या करना है इंको numbering कर दो इनकी numbering कर दो دیکھو اب بار 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 جب ہم نمبرنگ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے question میں ہمیں time لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ہم کیا کریں گے ہم direct دیکھیں دیکھو میں d option سے چلتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو m m کے بعد m n چھوڑ کے m n i j k دیکھو ساری میں کیا بتا رہا ہوں i کے بعد j آتا ہے دیکھو کیا آتا ہے i کے بعد j آتا ہے لیکن اسے j کو چھوڑ کے k لیا ہے یہاں پہ دیکھو b آتا ہے b کو چھوڑ کے c اس نے چھوڑا ہے اور d لیا ہے u v w u چھوڑا ہے لیا ہے v چھوڑ کے w لیا ہے u v w m n چھوڑا o چھوڑا لیکن p لیا ہے p کیو r چھوڑ r لیا r s چھوڑ کے t لیا تو یہ والے سارے pattern same ہیں یہ والے سارے pattern same ہیں لیکن جو option b میں اس نے دو چھوڑے ہیں ہر جگہ یہ ایک 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 چھوڑا ہے تو آپ دو چھوڑ نہیں سکتے تو odd one ہمارا b ہی آتا ہے odd one ہمارے 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 بھی ہی آتا ہے تو ہمارا جو option یہاں پہ آئے گا that will be b that will be b چلیے next question پہ ٹھیک ہے دیکھو شاباز زبرتاس question g e m k w q1 ٹھیک ہے دیکھو جب بھی ایسے words آپ کو نہیں دیکھے ٹھیک ہے دیکھو a b c d e f a b c d e f اور اس کے بعد g لیا ہے ٹھیک ہے reverse order میں k j k l اور m لیا ہے u v چھوڑ کے w لیا ہے اگر میں reverse میں جارا ہوں n o چھوڑا ہے n o p چھوڑا ہے اور کیوں لیا ہے تو آگے کیوں جانا جاؤں آگے کی نہیں جاؤں کیوں جانا آگے دیکھو u p q r s t u v شاباش reverse میں جانا ہے sorry reverse میں جانا ہے o کے بعد u آئے گا ٹھیک ہے لیکن میں reverse میں جا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھو u کے بعد یہ اصل میں کیوں تھا ٹھیک ہے یہ آپ option e اس میں ہے نہیں کیونکہ confusion ہو جائے گا آپ option e لوں ہی نہیں تو آپ سمجھو اس میں یہی چور options تھے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا answer آئے گا آپ answer یہاں دی آئے گا یہی topic ساتھ میرے کو boring لگتا ہے i am trying my best کہ آپ best طریقے سے بتاؤ questions کیسے پھوش سکتا ہے تو وہ ہی چیزیں آپ encounter ہو سکتی ہے جب آپ preferences آپ questions solo کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کب اس میں master ہو جاؤ گی یہ بات میری یاد رکھنا ٹھیک ہے چلیے دیکھو اس question میں choose the odd one out دیکھو سب سے پہلے جہاں بھی ووول دیکھیں نا ووول دیکھو وول یہاں پہ بھی لیکن دیکھو ہر جگہ پہلے 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 ووول لیکن یہاں سینٹر میں لگایا تو اس لئے odd one یہاں پہ ہمارا option a ہی ہی آتا ہے چلیے پھر next question پہ چلتے یہ والا question بڑا ہی دیکھیں دیکھو ب ای ای ووول ووول کو concept تو ہے نہیں اس میں چھوڑو ب کے بعد نہ سی لیا نہ ڈی لیا ای لیا دیکھو ایج کو چھوڑو یہ وہی والا concept ہے first اور second گے بیج میں common difference وہی والے concept لیکن میں آپ یہاں پہ exam میں کیسے conduct کر رہے ہے وہ والے چیز دی ای چھوڑ کے ایف لیا سی میں دیکھو a b c d e f g لیا e option d e a b c d e f h لیکن سیدھا h ہی لیا ایک ہی repetition f a b c d e f g h i دیکھو ہر جگہ plus 2 کا difference plus 2 کا difference plus 2 کا difference plus 2 کا difference یہاں پہ plus 1 کا difference تو یہاں پہ e h l e h l کہاں آیا یہی تو آیا ہمارا option elimination میں یہی تو ہمارا question یہاں پہ بنے گا یہی تو ہمارا answer ہے یہی تو ہمارا answer ہے چلیے next question پہ چلتے ہیں a b c d e p q s t u m a b c d e f g یہ بلکل consecutive words آتے ہیں جو ہم a b c d پڑھتے ہیں لیکن m کے بعد n آنا چاہے یہاں پہ آیا تو یہاں پہ option answer آپ کیا آئے گا دی آئے گا simple کیونکہ d e p o p q r t u a b c d e f g m کے بعد n آنا چاہے لیکن یہاں پہ آیا تو ختم وہی ان کے بیچ میں one word different یہاں پہ two word question solo ہو جائے گا سب سے پہلے first اور second میں دیکھو دیکھو اگر میں اس question کو ایسے solo کروں d h کے بعد i آیا d h کے بعد i آیا اور r کے بعد s آیا یہ order ایسے جا رہا ہے مطلب پہلے first word first word کے بعد جو fourth word ہے اس کا next word ہے h کے بعد i آیا r کے بعد تو اس کا یہ ہے s آیا تو trend یہ ہمارا چلنا چاہے جیسے ہی m کے بعد n آنا چاہیے ہمارا fourth word p k r t u v u v تو یہ والا trend بھی چل گیا مطلب جو اس کا first letter ہے اس کے بعد جو اس میں alphabetical s آنا چاہے وہ reverse میں ایسے جائے ایسے m کے بعد n گیا u کے بعد v gیا o کے بعد m n o p gیا j k 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 تو یہ والا بھی ٹھیک یہ والا بھی ٹھیک یہ والا بھی ٹھیک ہے پی کے بعد یہاں پہ کیوں آنا چاہیے تھا کیوں آیا نہیں نمریکل ویلے لکھنے کی ضرورت نہیں question کو آپ ایسے بھی solo کر سکتے ہو صرف دیکھنا ہے میں نے کہا نا آپ letter سے ایک بار پیار کر لو questions easily پیار سے آپ سے solo ہو جائیں گے چلیں ایک اور question پہ چلتے ہیں یہ بھی ایسے type کے questions ہوگا اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس question میں کون سا logic لگتا ہے ٹھیک ہے دیکھو 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 جو last word ہے نا b c کے بعد چھوڑ کے d لیا ہے اور یہاں پہ w تھا نا w کے بعد x چھوڑ کے y لیا ہے مطلب backward order میں جا رہے ہیں دیکھو یہاں پہ b c آنا چاہیے تھا پھر d آیا لیکن w یہاں پہ x آنا چاہیے تھا لیکن y آیا تو مطلب repetition reverse order میں جب میں چلا جاؤں consecutive letters آتے ہیں لیکن ایک کو چھوڑ کے ایسی آئی کے بعد j چھوڑ کے k آنا چاہیے p کیوں r s چھوڑ کے p آئے گا بلکل یہ والا trend بھی چلا گیا m کے بعد n چھوڑ کے o آنا چاہیے تھا اور o کے بعد یہ چھوڑ کے m n o p چھوڑ کے کیوں آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یہ ہمارا trend شاید چوک گیا ہے تو چلے اس question میں جاتے ہیں دیکھو j کے بعد k چھوڑ کے l آنا چاہیے تھا اور a b c d f g چھوڑ کے h آنا چاہیے تھا یہ والا بھی ٹھیک یہ والا بھی ٹھیک یہ والا بھی ٹھیک جب اب اس کو check کرو گے یہ والا بھی ٹھیک آئے گا تو obvious سی بات ہے یہاں پہ آنا چاہیے تھا m کے بعد m کے بعد یہاں پہ n آنا چاہیے تھا یہاں پہ n آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ اس نے o لیا ہے sorry اس نے تو شاید n نہیں لیا ہے شابر شابر sorry m کے بعد n چھوڑ کے o آنا چاہیے تھا sorry یہاں پہ o آنا چاہیے تھا دیکھو m کو چھوڑ کے یہاں پہ m n o آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو لیکن یہاں پہ اس نے question میں n لکھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ n کو تو eliminate کرتا ہے جیسے b کو چھوڑ کے c کو چھوڑ کے d آیا j کو چھوڑ کے k آیا j h کو چھوڑ کے k کے کھوڑ کے l آیا تو k کو eliminate کر کے l آیا ویسی m کو یہاں پہ اس option میں m کو n کو eliminate m n کر کے o آنا چاہے تھا لیکن یہاں پہ n آیا تو ہمارا جو odd one ہوگا that will be c boring ہے میں بھی سمجھتا ہوں مجھ بھی بڑا boring لگتا ہے لیکن 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 questions کی practice کرنا ضروری ہے اس والے top میں دیکھو simple question ہے یہ والا question میں میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے جو میں نے سارے pattern بتایا ہونا اس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ questions کیسے آتے ہیں دیکھو b d e g b d e g b capital d small e capital دیکھو پہلے capital پھر small پھر capital پھر small پہلے capital small capital small capital small small capital small capital small لیکن capital small capital small کیوں میں نے آپ کو پہلا والا trend بتایا تھا وہ بھی تو وہ تو چلا گیا ٹھیک ہے آپ دیکھو b کے بعد سی آتا ہے تو سی کو eliminate کر کے ڈی آیا a b c d اس کے بعد e آیا a b c d e f f کو چھوڑ کے g آیا مطلب دیکھو یہ کیا کر رہا ہے b c کو چھوڑ کے d لے رہا ہے b c d e تو لے رہا ہے next word اس کا conjugate ڈو لے رہا ہے f کو چھوڑ کے g لے رہا ہے ہمیں یہ والا trend ہر کسی میں فالو ہونا چاہے جس میں نہیں فالو ہو وہ ختم k j k l کو چھوڑ کے m لے رہا ہے m کے بعد n آیا o کو چھوڑ کے p لے رہا ہے trend follow trend follow تیہر option پہ دیکھتے p q کو چھوڑ کے r لے رہا ہے r کے بعد s آتا ہے p q r t کو چھوڑ کے u لے رہا ہے دیکھو یہ والا trend بھی اس میں فالو کر رہا ہے یہ والا trend بھی اب دیکھو چوتھے option میں p q r t u کو چھوڑ کے v آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ w آیا تو جب آپ اس میں بھی دیکھو گے اب آپ e option میں دیکھو p q q کو چھوڑ کے r لے رہا ہے اس کے بعد s consecutive p q r s t کو چھوڑ کے u لے رہا ہے یہ 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 چاروں آپ اس میں مر رہے ہیں لیکن t q t کے بعد p q r s t u کو چھوڑ کے v آتا ہے v کو چھوڑ کے v آنا چاہیے تھا لیکن اسے یہاں پہ w لکھا ہے تو w k maro golly آپ کا answer جہی آئے گا جو آپ کا odd بنائے گا دیکھو questions کو کیسے سمجھتے ہیں کیسے پرکتے ہیں اور solo کرتے ہیں چلیے 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 اس question کو solo کرنے کا زبردست طریقہ مجھے کوئی بچہ بتا دے تو میں مان جاؤں ٹھیک ہے اس question کو ہم کیسے solo کریں گے ٹھیک ہے اگر میں بولوں دیکھو g a b c d e f g h i j consecutive m n op چھوڑو p q r s w x y z اس order میں چلو p q r s m n p o یہ تو آیا نہیں دیکھو p q r s یہ بھی آیا g h i j بلکل similar لیکن یہ دیکھو m n op آنا چاہتا اس نے p o لکھا ہے تو سیدھا سیدھا eliminate سیدھا eliminate چلیے next question پہ شباش next question کیا ہے آپ کا اس میں بھی یہ سارے چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہوگا دیکھو جب بھی ایسے question دیکھے گی جس میں آپ کو confusion لگ رہا ہے کہ سر کونسا answer تو ان کی numerical value لکھا کرو u a z f s c x h آپ یہ والا چیز کاٹ لو سمجھ اس میں چاری option x c s c x r d w j k b p j ٹھیک ہے ان کی numerical value لکھو جب بھی تھوڑا complex آپ کو لگے question ہے 21 جد جد سے لکھ اور 6 ٹھیک ہے pq r s ٹھیک ہے 19 c sorry c کا 3 آتا ہے میں نے تھوڑا سا لکھ دیا تاکیت time بچ جاتا class کا دیکھو 21 کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن مجھے ایک چیز سمجھ آرہی 21 اور 26 کے بیچ plus 5 کا difference ہے اور 1 اور plus 5 کے بیچ 5 کا difference ہے یہ 8 پہلا دیسرا دوسرا چوتھا کیسے symmetry آرہا دیکھو 11 plus 5 16 اور 2 plus 5 7 18 plus 5 23 لیکن 4 plus 6 یہاں پہ آیا تو یہاں پہ plus 5 plus 5 کا trend چر رہا تھا چر رہا تھا تو r d w g میں یہ ساری چیز نہیں چر رہی تو option eliminate یہاں کیا آپ بھی کر سکتے ہو لیکن تھوڑا سمجھ کے question کو سمجھ نہ ہے کیا کیا چیز ہو سکتے میں نے ایک ایک کر کے ایک پیٹر نام کو پتائے کہ question ڈا کیسے ڈال سکتا ہے دیکھو یہ والا question djf دیکھو اس میں دیکھو جیسے میں نے b c dv چیز دیکھ نا تو مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ آئی کہ کچھ نہ کچھ لو چاہ ہے کچھ نہ کچھ لو چاہ ہے اس question میں کیا لو چاہ ہو سکتے دیکھو جو fourth ہے nا جو fourth وڑ b کو آرام سے دیکھو b question کو بڑے complex question اگر fourth کو دیکھو گو b کے بعد c چھوڑ d آتا ہے اگر میں alphabetical order میں ایک چھوڑ دیکھو 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 b c چھوڑ دیکھو تو ایسے ہی g h چھوڑ k i آ رہا ہے m یہاں پہ دیکھو n چھوڑ k o آ رہا ہے m n o p چھوڑ کے m n o p کیوں آ چاہی تھا لیکن یہاں پہ آ رہا ہے تو p چھوڑ کے r چاہی تھا تو آپ option e اس میں بھی نہیں رکھو ٹھیک ہے دیکھو p sorry اس میں کیا آتا ہے دیکھو the first and the fourth and the first letter مطلب ایک word چھوڑ رہا ہے جیسے b کو چھوڑ کے اگر میں c چھوڑ تو d آتا ہے g h چھوڑ کے i آیا m n چھوڑ کے o آیا m n o p چھوڑ کے کیوں آنا چاہیتا لیکن آ رہا ہے لیکن 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 سمجھو اب اس میں سمجھ ہے کہ کوئی اور similarity تو نہیں ہے کوئی اور similarity تو نہیں ہے دیکھو جو f n f f اور j میں کیا difference ہے ٹھیک ہے اب اس group میں یہ complex ہے کہ r x t ہو میں e eliminate کیا کیونکہ آپ کو ایک اور دوسرا type اس میں مل جاتا جس سے آپ کو وہ similarity e option میں نہیں ملتی اس لئے میں نے eliminate کیا اس لئے کہ میں نے آپ کو بلو آپ سمجھو وہ ہے ہی نہیں تاکہ questions اور complex نہ ہو آپ صرف a کی pattern سمجھ b c کے بعد d آنا چاہے s o m o p چھوٹ کی کیوں آنا چاہے لیکن یہاں پہ r آیا تو ہم آپ نے سیدھے eliminate اٹھا کے r کو کر دیا تو یہ ہی آپ option d answer آئے گا بڑھا complex question ہے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرور نہیں آپ questions آرام سے solo کر پاؤ گے ٹھیک ہے دیکھو اس question کو آرام سے دیکھو سب سے پہلے دیکھو ووول یہاں پہ ہے تو u یہاں پہ دیکھو اس question میں دیکھو دیکھو ایک ووول کے بعد ایک ووول آیا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک ووول کے بعد ایک ووول نہیں آیا یہاں پہ بھی وئی case ہے تو کیا symmetry لگ رہی ہے questions کو بڑے آرام سے دیکھنا ہے بڑے پیار سے دیکھنا ہے دیکھو پہلا ٹھیک ہے دہ تھرڈ لیٹر جو تیسرا لیٹر ہے نا ہر کسی میں جو تیسرا لیٹر ہے وہ سمال ہے اور وہ ووویل ہے اور وہ ووویل ہے تیسرا لیٹر سمال ہے تیسرا لیٹر او آیا سمال آیا وویل آیا تیسرا لیٹر سمال آیا وویل آیا تیسرا لیٹر سمال آیا وویل آیا تیسرا لیٹر سمال آیا وویل آیا لیکن تیسرا لیٹر سمال نہیں آیا سمال نہیں آیا اور ووویل بھی ووویل تو ہے اور ووویل بھی نہیں ہے سوری ووویل بھی نہیں ہے تو دور سے ہی ہمارا option d eliminate ہو گیا i hope کہ آپ کو یہ والا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا کہ questions exam میں کیسے آئیں گے اور آپ کو ان questions کو tackle کیسے کرنا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کا letter classification word classification یہ والا concept clear ہوا ہوگا ہاں میں اس چیز کو بتاتا ہوں کہ آپ کو تھوڑے بڑے سارے confusioners رہیں گے جو میں نے آج topic دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے ہی confusion اس میں questions کسی بھی type کا آ سکتا ہے لیکن maximum جو میں نے آپ کو بتا ہے کہ جب تک آپ کو کچھ بھی نہیں نہیں دیکھیں تو اس کے اوپر اس کی place value لکھا کرو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ questions کیا ہے i hope کہ آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہے اب میں اگلا لیکچور جو لاؤں گا that will be based on number classification ٹھیک ہے thank you